ہیلو فرینڈز کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوپ کہ آپ سب بہت اچھے ہوں گے تو سواگت ہے ایک بار پھر سے آپ کا میری یوٹیوب چینل بھی نیچل ویڈ می میں تو فرینڈز جو لوگ میری ویڈیو دیکھتے ہیں انہیں پتا ہوگا کہ میں رانی کھید گئی تھی اپنے بیٹے کو سینک سکول میں وہ پڑھتا ہے فرینڈز آفٹر ویکیشن میں اس کو چھوڑنے گئی تھی تو وہاں سے آنے کے بعد میں آپ کو اپنے چاہتی ہوں کہ میرا گارڈن مجھے کس طریقے سے ملا تو فرینڈز زیادہ دن تو نہیں ہوئے تھے میں صرف تین دن کے لئے ہی گئی تھی تو آنے کے بعد سب سے پہلے میں نے اپنا جو ہے گارڈن ہی دیکھا کیونکہ باقی سب لوگ کو تو ہم اپنے ساتھ لے کے گئے تھے لیکن فول تو ہمارے پیچھے ہی رہ گئے تھے میرے سارے پلانٹ میرا کیچن گارڈن سب پیچھے رہ گئے تھے تو فرینڈز یہ بھی ایک فیملی میمبر کی طرح ہی ہوتے ہیں اور ان کی بھی ہمیں اتنی ہی کیار کرنے پڑتی ہے جتنی ہی ہمیں اپنے باقی کے فیملی میمبر کی کرنی پڑتی ہے دھیان رکھنا پڑتا ہے تو ان سب کو تو میں اپنے ساتھ نہیں لے کے جا سکتی تھی تو فرینڈز میں کسی کو بول کے گئی تھی یہاں پر کہ میرے پودھوں میں پانی ڈال دینا دیکھ کر جو سوکے ہوں گے تو ان میں ڈال دینا جو گھیلے ہوں گے ان میں مت ڈالنا تو میں بول کے گئی تھی تو انہوں نے جو ہے پانی ڈال دیا تھا تو انہوں نے شاید کل ڈالا ہوگا تو آج یہ نیکسٹ مارننگ ہے فرینڈز جب ہم آئے تھے رتو ہم رات کو بارہ بجے پہنچے تھے ساڑھے گیارہ بارہ بجے تو اگلے دن صبح اٹھتے ہی ساتھ فرینڈز جب دھوپ نکلی اس کے بعد سب سے پہلے دھوپ تو نکلی ویڈیو کے لئے شوٹ کرنے کے لئے دھوپ کا ویٹ کر رہی تھی لیکن اس سے پہلے میں صبح اٹھتے ہی ساتھ سب سے پہلے میں نے اپنے گارڈن کو ہی دیکھا فرینڈز تو جو دھنیا ہے وہ تو بہت اچھا میرا ہو گیا ہے فرینڈز تین دن میں اس کی گروت بہت اچھی ہو گئی ہے اور میرے سارے ہی فول جو ہے فرینڈز بہت اچھے سے کھلے ہوئے تھے اور یہاں پر دیکھیں میری لیو تو یہ بھی اب گھوم رہی ہے اب کیونکہ فرینڈز وہاں پر کیا تھا کہ تین دن ہم رکے تھے دو تین دن تو اس کو بہت آفت ہو گئی تھی کیونکہ گاڑی میں دس گھنٹے کا سفر ایک دو دن تو گاڑی میں ہی نکل گئے ایک دن ہم گھومیں تو وہاں پہ روم میں ہم اس کو بند کر کے ہی رکھتے تھے تو اس کے لئے تو قید جیل جیسا ہو گیا تھا تو یہاں پر آنے کے بعد یہ بہت خوش ہے اور گھوم رہی ہے چاروں طرف تو دیکھئے میری گارڈن کے فولوں کا نظارہ بھی آپ دیکھ لیجئے کتنے سندر لگ رہے ہیں تو مجھے وہاں پر تو فرینڈز زیادہ فول نظر نہیں آئے کیونکہ وہاں پر زیادہ ٹھنڈ ہے تو ٹھنڈ میں کوئی بھی فول اتنا مجھے وہاں پر کوئی بھی فول دکھا نہیں اور میرے گھر میں جب میں آئی تھا بھی میرے کو فول دکھے ہے یہ تو بہت ہی خوشی ملتی ہے بہت شانتی ملتی ہے اپنے گھر میں آکے اور یہاں پر دیکھیں میرے پیٹونیا کا جو کٹنگ میں نے لگائی تھی فرینڈز یہ بہت اچھے سے ہو گئی ہے تو آپ لوگ بھی ابھی بھی کٹنگ لگا سکتے ہیں سارے ہی پلانٹس کی تو میں اور لگاؤں گی تو فری میں اس طریقے سے آپ کو جو ہے پودے آسانی سے مل جاتے اور یہ میری سیڈلنگ تو سارے ہی پودے میری صحیح تھے کوئی بھی میرا پودہ جو ہے خراب نہیں ہوا تھا اور ویسے بھی میں زیادہ دن کل تو گئی نہیں تھی تین دن کلی گئی تھی تو یہاں پر دیکھیں میری لیو کتنے مجھے سے یہ بھی انجوائی کر رہی ہے کیونکہ وہاں پر تو اس کو قیدی ہو گیا تھا جیل جیسے ہی اس کو ہو گیا تھا تو ہم لوگ تو سب انجوائی کر رہے تھے لیکن یہ ویچاری روم میں قید ہو گئی تھی اور اب میں آپ کو تھوڑا سا اپنا کچن گارڈن بھی دکھا دوں کی میری کچن گارڈن کا کیا حال ہے تو کچن گارڈن بھی میرا صحیح سلامت ہے تو یہاں پر دیکھیں میرا پالک جو میں نے کریٹ میں ہو گیا تھا بہت اچھے سے چل رہا ہے اور یہاں پر فرینڈز میں نے مولی لگائی تھی تو یہ اچھے سے نہیں چمی ہے بیچ بیچ میں نہیں ہوئی ہے تو میں اسے دوبارہ لگاؤں گی اور یہاں پر میں نے لگایا تھا فرینڈز کسوری میتھی تو یہ بہت اچھے سے چل رہی ہے تو آپ لوگ بھی ابھی بھی پالک میتھی اور مولی دوبارہ لگا سکتے ہیں فرینڈز دھنیا بھی آپ دوبارہ لگا سکتے ہیں تو اگر آپ لوگ انہیں نہیں لگایا یا ملت دوبارہ لگا لیجئے اب تو آپ کو مارچ اپریل تک پالک میتھی دھنیا مولی سب مل جائے گا اور یہاں پر دیکھیں میری بروکلی یہ بھی ہارویسٹ کرنے کے لئے بلکل تیار ہو گئی ہے تو فرینڈز جب بھی ہارویسٹ کرنے کے لئے جب ویجیٹیبل تیار ہو جاتی ہے تو ہمیں ہارویسٹ کر لینا چاہیے کیونکہ اگر ہم ہارویسٹ نہیں کرتے تو اس کا ٹیسٹ خراب ہو جاتا ہے اور یہاں پر دیکھیں میرے کچن گارڈن میں فرینڈز اپنے آپ ہی یہ گیندے کا پودھا لگ گیا تھا تو کتنے اچھے سے ہی کھلا ہوا ہے بہت سندر لگ رہا ہے یہ تو یہ بھی ٹھیک ٹھیک ملا ہے مجھے تو فرینڈز میرے ایک ویور نے جب میں نے کچن اپنے گارڈن کا ٹوٹ کر آیا تھا فلاورنگ گارڈن کا تو میرے فولوں کو دیکھ کر ایک ویور نے میرے سے کوشن پوچھا تھا کہ آپ اپنے پودھوں میں کیا ڈالتے ہیں کہ آپ کتنے اچھے فول کھلے ہوئے ہیں تو اگر وہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو فرینڈز سب سے پہلے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے کیونکہ اس میں میں اپنے چینل میں بتاتی رہتی ہوں کہ میں کیا کیا یوز کرتی ہوں تو آپ کو سب چیزیں پتا چل جائیں گی کہ کس طریقے سے میں اپنے پودھوں کا دھیان رکھتی ہوں کہ میرے اتنے اچھے فول جو ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں تو سب سے زیادہ تو فرینڈز میں اپنے لیکوٹ فرٹیلائزر کا ہی یوز کرتی ہوں تو آپ اپنے میرے چینل میں جا کر آپ پچھلی ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ لیکوٹ فرٹیلائزر کس طریقے سے بنایا جاتا ہے تو میں ان شورٹ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ سارے کچن ویسٹ جیسے فروٹس کے چلکے انار کے لے سارا جو کچن ویسٹ ہوتا ہے آلو پیاج کے چلکے جو بھی ہم ویجیٹیبل کھاتے ہیں تو ان کے چلکوں کا فیکی نہیں ایک ڈبے میں اس طریقے سے میں نے پانچ لیٹر کا جو ہے ایک ڈبہ بنایا ہوا ہے تو میں اس میں سب ڈال کے رکھ دیتی ہوں اور تھوڑا سا ایک مٹھی میں اس میں سرسو کی کھلی ڈال دیتی ہوں تو وہی میں اپنے پودوں میں ڈالتی ہوں فرینڈز تو آپ ضرور میری چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور یہاں پر دیکھیں میری جو بروکلی ہے بلکل ہارویسٹ کرنے کے لئے تیار ہے تو میں اس کو آج میں نے ہارویسٹ کر لیا ہے تو جب بھی جو ویجیٹیبل ہارویسٹ کرنے کے لئے تیار ہو جاتی ہے فرینڈز اس کو ہمیں ہارویسٹ کر لینا چاہیے نہیں تو جو ہے اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے اتنا اچھا ٹیسٹ اس کا نہیں رہتا ہے تو ہمیں ٹائم ٹو ٹائم اپنی ویجیٹیبل کو ہارویسٹ کرتے رہنا چاہیے اور یہاں پر دیکھیں میں نے دو بروکلی ہارویسٹ کر لی ہے اور اب میں ایک جو ہے بند کو بھی ہارویسٹ کروں گی تو بند کو بھی میری ساری ہی almost ہارویسٹنگ کے لئے ready ہو چکی ہے آگے پیچھے آگے پیچھے یہ ساری ہی ہارویسٹ کرنے کے لئے ready ہو جائیں گی فرینڈز تو میں آجے یہ والی جو بند کو بھی ہے ہارویسٹ کر رہی ہوں تو اس کو تو میں پورا کھار لوں گی کیونکہ بروکلی سائٹ سائٹ سے دوبارہ ہو جاتی ہے بند کو بھی نہیں ہوتی ہے تو دیکھیں کتنے بڑی سائز کی میری یہ بند کو بھی ہے اور بروکلی بھی بہت بڑی سائز کی ہے تو اس طریقے سے فرینڈز کچن کارڈنگ ہمیں ضرور کرنی چاہیے تو اس طریقے کی ویجیٹیبل ہمیں کھانے کو مل جاتی ہے بلکل پیور اورگینک ویجیٹیبل جن کا ٹیسٹ بھی بہت ہی اچھا ہوتا ہے تو میں نے یہاں پر دیکھیں بروکلی بند کو بھی اور دھنیا ہارویسٹ کیا ہے تو بس فرینڈز آج کی ویڈیو میں اتنا ہی آئی ہوپ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے بائی بائی فرینڈز ملتے ہیں